بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس قاضی فائز سیسا کو بڑا سرپرائز آرٹیکل 63 اے جو ریویو کیس لگا ہوا ہے وہ ختم پی ٹی آئی کی بڑی جیت اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کا بڑا سرپرائز اور پی ٹی آئی کی بڑی جیت کی خبر مکمل شیئر کروں گا لیکن تفصیلات کی طرف چلے اس پہلے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کل آرٹیکل 63 اے کی جو کروائی ہوئی جسٹس منیب بکتر صاحب بینچ میں شامل نہیں ہوئے جسٹس قاضی فائز سیسا صاحب نے ان کو بینچ سے اتار کرنے جج کو شامل کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کی سیکرٹری کو اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس بینچ کا حصہ بنے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جسٹس منیب بکتر اور جو یہاں پر جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب ان کی جانب سے اس پینک کے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرنے کے بعد چیسٹس قاضی فائز سیسا صاحب کی جانب سے جو سخت ریمار سامنے وہ یہ تھے کہ یہاں پر ہم عدالت میں کیس سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور کیس سننے کے لئے ہمیں تنہا کس بات کی ملتی ہے تو لہذا ہمیں کیس سننا پڑے گے ہمیں کیس کے اوپر اپنے فیصلے بھی جاری کرنے پڑے گے ہم اسی بات کی ہی تنہا لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پینک کا حصہ نہیں تھے اور جسٹس منیب بکتر صاحب جو تھے وہ اس پینک کا حصہ نہیں تھے تو یہاں پائر چیف جسٹس قاضی فائز سیسا صاحب کی جانب سے سخت ریمار سیسا سامنے آئے کہ ججز کے سرہ کسی کے زمیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس بندے نے زمیر کے اوپر ووڑ دیا ہے یا نہیں اچھا جب چیف جسٹس قاضی فائز سیسا صاحب کی سمات کر رہے تھے بینسٹر علی زفر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے بینسٹر گور اکان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے وہ مسحصل اس پینک کے اوپر اتراز کرتے رہے عمران صاحب بھی اس بینچ کے اوپر مسحصل اتراز کرتے رہے اور اس بینچ کے بننے کے اوپر جسٹرز مونی بکتر صاحب نے اتراز اٹھایا جسٹرز منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں بنے جو کہ آنے والے چیف جسٹس اور پاکستان ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون اس بات کا اظہار کر چکی ہے چیف جسٹس جو آنے والے ہیں منصور علی شاہ صاحب ان کے بارے میں تحریکی انصاف اس ٹیم ان سے ایک چیز کی امید رگائے بیٹھی ہے اور تحریکی انصاف کے جو مقلہ ہیں وہ مسحصل اس آئینی ترمیم کے اوپر آرٹیکل تریسٹی ریو کیس کے اوپر اتراز اٹھا رہے ہیں اور وہ اب اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے یہ جو ریویو کیس ہے اس کی جو سماعت ہے وہ پانچ ججی تھی بلکہ فل کورٹ پینچ بیٹھ کر اس کی سماعت کریں یعنی کہ وہ اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ تبارہ اگر یہ کیس ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تحریکی انصاف کے خلاف اور آرٹیکل تریسٹی ریو کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح تحریکی انصاف علیہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کے اوپر بات کی جاری ہے تو اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو تحریکی انصاف علیہ جو جیتے بھی وقلہ ہیں کوشش ہی ہوگی کہ ایک فل کورٹ پینچ بیٹھے اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے وہ بھی اس کیس کا اور اس بینچ کا حصہ بنے تو بات میں ہمیں اتراز نہیں ہے تو کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کوئی ایسا سرپرائز ملے گا کیا ایسا وہ سرپرائز دینے جا رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں یہ کیس اب کس طرح چلے گا آج کی ہیرنگ اور آج کی جو کروائی ہے اس میں تمام تچیزیں پتا چلے گی کسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کی جانب سے خاموشی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ خاموشی ٹوٹ پاتی ہے یا نہیں آنے والا وقت انتہائی ایمپورٹن ہے تینکس اور روحاتی دے اس ویڈیو اللہ حافظ باکستان زیدہ بات حافظ باکستان زیدہ بات